بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سکس سبجیک سائنس چیپٹر نمبر نائن فورسز اینڈ مشینز اس کا آج ہم نے پیج نمبر نائنٹی سیون پر ایکسرسائز ہم نے کرنی ہے قویسن نمبر تھرڈ کا تھرڈ پارٹ دیفائن اگئر انڈرائیڈ ایٹس کریکٹرسٹکس آپ نے اگئر کو بیان کرنا ہے دیفائن کرنا ہے تحریف کرنی ہے اور اس کی خصوصیت دیتا نہیں ہے تو اس کا آنسر ہے جی ہمارے پاس پیج نمبر نائنٹی تری پہ اچھا جی اس جو چیپٹر میں آپ نے تقریباً سب کی ہی ڈائیگرام جو ہے وہ بنانی ہے جو قویسنز کے ساتھ دی ہوئے ہیں اچھا جی یہ ہے جی گئر پیج نمبر نائنٹی تری اور گئر کی ڈائیگرام بھی بنی ہوئی اگر آپ دیکھیں اچھا جی گئر کیا ہے یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے گئر is also a modification of wheel and axle یعنی wheel اور axle کا نیا نام یا اس میں modify کیا ہوا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں gear gear wheel has teeth around it اس کے گئر دندانے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دندانے بنے ہوئے ہیں the teeth of one gear usually fit into the teeth of another gear اب دو گئر اگر ہیں تو یہ جو spaces ہیں اس میں دوسرے والے گئر کے دندانے آ جائیں گے means یہ دیکھیں یہاں پہ spaces آپ کو نظر آ رہی ہیں تو ایک گئر جو ہے gear system جو ہوتا ہے اس میں زیادہ گئر use ہوتے ہیں تو یہاں پہ دوسرے والے کے دندانے آ جائیں گے gears are used to transfer the force from one wheel to another ایک wheel سے ایک پہ یہ سے آپ نے force دوسری طرف move کرنی ہے تو gear کو use استعمال کیا چاہتا ہے they can also increase or reduce the speed یہ speed کو بھی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح wheel اور axle کے characteristics سے اس کی بھی ویسی ہیں کہ force کو move کرتا ہے wheels ایک سے دوسری کی طرف اور speed کو زیادہ بھی کر لیتا ہے اور کم بھی کر لیتا ہے یہ تھا ہمارا question number third کے third part کا آنس ہے next ہے جی ہمارے پاس write briefly about the working of a hand drill and a bicycle hand drill جو drill machine ہوتی ہے اس کی working اور آپ نے bicycle کی working کا بتانا ہے اس کا جی answer ہے use of gears in everyday life اور page number 95 اس میں اگر آپ دیکھیں یہ دو topics دو headings جو ہیں اس میں cover ہو رہی ہیں یہاں سے یہ دیکھیں first of all ہم کرتے ہیں diagram بھی آپ میں دونوں کی اپنانیہ میں آپ کو بیلے drill machine کی دکھا دوں یہ دیکھیں یہ drill machine کی ہے اور drill machine کی description دیکھ لیں a hand drill consist of two mutually یہاں پہ لکھ لیں یہاں پہ لکھ لیں hand drill اور یہاں پہ ہم لکھ لیں گے bicycle ٹیک ہے اب hand drill کو دیکھ لیں آن hand drill across consist of two mutually perpendicular gears دو gears ہوتے ہیں جو perpendicular ہوتے ہیں perpendicular means کہ آپس میں 90 کا angle بناتے ہیں ایک یہ ہوگا یہ دیکھیں یہ ہے اور ایک یہ لگا ہوگا ہے اس کے ساتھ ٹیک ہے دونوں یہ ایک بڑے والا اور ایک یہ یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ اور یہ یہ اور یہ تو 90 کا angles آپس میں بنا رہے ہیں تو اس لئے ہم مطبع اس کو perpendicular ہوتے ہیں when its large gear is rotated in a vertical plane اب جب ہم اس کو vertical plane میں move کرواتے ہیں the smaller gear link with it rotates very fast in the horizontal plane جو smaller ہے یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے یہ کیا کرتا ہے ایک جو ہے وہ vertically یہ دیکھیں اس میں جا رہا ہے تو جو دوسرے والا ہے وہ horizontal plane میں move کرتا ہے تیزے سے اور اس طرح hand drill جو ہے وہ لکری میں دیوار میں سراخ کرنے کے کام آتی ہے ٹھیک ہے ایک vertical اور ایک horizontal vertical جو ہے وہ اندر جاتا ہے اور لبائی کے روک اور جو دوسرا gear ہے جو smaller gear ہوتا ہے وہ horizontal plane میں move کرتا ہے جس پہ force لگ رہی ہوتی ہے آپ سمجھیں force آپ یہاں پہ لگا رہے ہیں horizontally اور vertically وہ اندر جاتا ہے next جی bicycle bicycle کی بھی diagram اپنی کرنی ہے ساتھ اور bicycle اس نے کہا your bicycle move آپ کی bicycle جو ہے وہ حرکت کرتی ہے with the help of two gears دو gear کی مدد سے two gears are linked with each other by a chain یہ دیکھیں ایک chain سے دونوں gears جو ہیں وہ attach ہوتے ہیں اچھا جی اوپر بھی انہوں نے driving gear لکھا واتھا اور driven gear ٹھیک ہے یہاں پہ بھی driving gear اور driven gear ہے two gears the chain makes it possible for the small gear to move in the same direction as that of big gear یعنی اس نے کہا ہے کہ جو small gear ہے وہ ویسے ہی move کرتا ہے جیسے big gear جو ہے وہ move کر رہا ہوتا ہے the front gear is a large wheel with teeth in which paddle is fitted ٹھیک ہے دونوں کے آپ دیکھیں teeth ہیں جو یہ large والے اس کے بھی اور جو small ہے اس کے بھی large والے کو driving کہا ہے اور small والے کو driven کہا ہے driving mean اس پہ force لگے گی اور یہ اس force سے یہ کھیجے گا یہ چلے گا the rear gear is a small toothed wheel rear gear مطلب پیچھے والا جو wheel وہ toothed ہے وہ بھی toothed میں تو اس کے بھی دندانے ہیں which is present in the rear wheel of the bicycle وہ کس پہ ہے bicycle کی پیچھے والی سائیڈ پہ when you pedal the bicycle جب آپ pedal کو پاؤں اس پہ رکھتے ہیں you turn the big gear تو کس پہ force لگتی ہے اس پہ یہ دیکھیں یہ pedal اس کے ساتھ fix ہے بھرے والے کے ساتھ the big gear turns chain chain move کرتی ہے which turns the rear small gear تو پیچھے والا small gear وہ move جب یہ چھوٹا gear جو ہے پیچھے والا وہ move کرتا ہے the bicycle جو ہے وہ آگے کی طرف forward move کرتی ہے اب اس دیکھیں انتہیں racing bicycle میں more than two wheels جو بہت دو سے زیادہ wheel جو ہے وہ gear system میں کام کرتی ہیں کیونکہ racing ہوتی اس کا ریس سے زیادہ concern ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ اس کا hand drill کا اور اس کا بتا دیتی ہوں پہلے bicycle کا ایک دفعہ go through کر لیتے دوبارہ کہ ایک chain ہے chain کے ساتھ دو gears لگے ہوئے ہیں ایک small ہے ایک large ہے جو large gear ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں that is large and this is small large کے ساتھ اور اس force کے لگنے سے chain move کرتی ہے اور chain کی بدہ سے یہ جو پیچھے گئر ہے جسے ہم driven gear کہتے ہیں وہ move کرتا ہے اور اس طرح cycle آگے کو چلتی ہے اچھا drill machine کا اگر آپ دفعہ دوبارہ دیکھ لیں تو drill machine یہ بتائی بھی ہے اور drill machine میں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ driving gear ہے یہ اس پہ force لگتی ہے یہ جو ہے یہ اندر کی طرف جاتا ہے دو gear driving اور driven دونوں perpendicular ہوتے ہیں 90 angle پہ آر ہوتے ہیں force ہم لگاتے ہیں اس کی اوپر جو کہ vertically اندر جاتا ہے اور horizontally ہے وہ move کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا long question جو آپ سمجھیں third chapter کے جو long question تھے چار کے چار یہ ہم نے کر رہی ہیں اس کے answers details سے